موسیقی سٹورٹ ایکسرسائز نمبر ٹویل پوائنٹ فور ٹویل پوائنٹ فور میں ہم کیا دیکھیں گے کہ ٹویل پوائنٹ فور اب جو ہم نے لاو کسائن لاو سائن اینڈ دن لاو ٹینجنٹ کیے اس کی مدد سے ہماری دو سے تین ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ فور اور ٹویل پوائنٹ فائنٹ فائنٹ بڑی ایزیلی ہم اس کو کر لیں گے اور تقریباً آلموس ٹویل پوائنٹ فور کے ٹویل پوائنٹ فور کے ٹوٹل چھے قویسٹن ہیں ایک ہی ترتیب کے ساتھ لاو سائنس کے ذریعے ہوں گے وہ دیکھیں گے لاو سائنس کب اپلائے کرتے ہیں اس کی وجہ کب کہاں پہ کیا سوال ہوگا اس کے اندر کیسے لاو سائن اپلائے کیا جائے گا ایک تو ہم یہ بات دیکھیں گے دوسرا ایک ہی جیسے قویسٹن ہے جیسا قویسٹن پر ون کروں گا سیمیللی قویسٹن پر ون سے لے کر قویسٹن پر سکس اس کے چھٹے سوال تک پورے کے پورے ایک ترتیب کے ساتھ سوال ہے اسی ترتیب سے ہو جائیں گے جیسے بھی میں قویسٹن پر ون کروں گا ساری اس کی سمجھے کاپی ہے بس جسٹ اینگلز کا اور سائیڈ کا ڈیفرنس ہے اب سٹوینٹ یہاں پہ لکھا گیا ہے اگر دیکھا جائے تو سال دا ٹرائینگل کا کیا مطلب ہے سال دا ٹرائینگل کا یہ مطلب ہوتا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں کہ ٹرائینگل کے چوٹل سکس ایلیمنٹس ہوتے ہیں سکس ایلیمنٹس ہوتے ہیں کس کے ٹرائینگل کی سکس ایلیمنٹس ٹرائینگل کے سکس ایلیمنٹس ہیں ان سکس ایلیمنٹس میں سے تین کیا ہوتی ہیں تین سائیڈز ہوتی ہیں تھری سائیڈز ہوتی ہیں تھری ایلیمنٹس ہوتی ہیں سال دا ٹرائینگل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو تین چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی کوئی سی بھی تین چیزیں ہیں اور باقی جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں جیسے ہمیں بیٹا بھی دے دیا یاگیا گیمہ بھی دے دی یاگیا بی بھی دی تین چیزیں میں دے دی گئی اب باقی بقایا جو ہمارے پاس تین ہیں وہ ہم نے فائند کرنی ہے ان جو سکس ایلیمنٹس میں سے جو تین ایلیمنٹس آپ کو دیے جائیں گے جو تین ایلیمنٹس آپ کو دیے جائیں گے ان میں سے ایک سائیڈ کا ہونا بہت ضروری ہے ان تین ایلیمنٹس given تھری ایلیمنٹس میں سے ایک ایلیمنٹ آپ کا کیسا ہونا چاہئے ہر صورت آپ کی سائیڈ ہونی چاہیے خواہ وہ اے ہے خواہ وہ بی ہے خواہ وہ سی سائیڈ تینوں سائیڈ میں سے ایک سائیڈ لازمی گیون ہوگی تو ہم اپنے سوال کے منطقی انجام تک پہنچیں گے یعنی کہ ہم اس کے بقایا جو элемنٹس ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے ہم دیکھتے ہیں جی بیٹا گیون ہے گیمہ گیون ہے ایک سائیڈ اس نے سمال بھی ہمیں دے دی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم سوال کو سالو کر سکتے ہیں اچھا بیٹا گیمہ پتا ہے الفا فائنڈ کرنا ہے ہم نے جو چیزیں فائنڈ کرنی ہیں وہ لکھتے جائیں گے الفا ایکوال ٹو فائنڈ کرنا ہے بیٹا گیمہ پتا ہے بی پتا ہے سمال اے ہم نے سائیڈ فائنڈ کرنی ہے اور سمال سی بھی ہم نے فائنڈ اٹ کرنی ہے اچھا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلی بات ہم کیونکہ اس کے سلوشن کی طرف بڑھ گئے ہیں تو سب سے پہلی بات اگر آپ کو کہیں پہ بھی دو اینگل دیئے ہوئے ہیں کہیں پہ بھی دو اینگل نظر آ گئے ہیں تو تیسرا اینگل آپ فوراں سے فائنڈ اٹ کرنے کیا کیسے فائنڈ کریں گے آپ لکھیں گے ہمیں پتا ہے کہ ٹرائنگل کے اندر ٹوٹل اینگل کتنا ہوتا ہے سم اف اینگل کتنا ہوتا ہے ان اینی ٹرائنگل الفا پلس بیٹا پلس گیمہ وچھ ایکوال ٹو ٹرائنگل کسی بھی قسم کی ٹرائنگل ہے اس کے اندر تین ہی اینگل ہوتا ہے تین ہی اینگل کا سم کتنا ہوتا ہے تو سٹوینٹس آپ نے بیٹا اور گیمہ کی ویلیوز پٹ کرنی ہے بیٹا اور گیمہ الفا نکلائے الفا پلس سوری الفا ایکوال ٹو الفا ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکوال ٹو ون ایٹی مائنس بیٹا مائنس گیمہ ون ایٹی مائنس بیٹا ہے سکسٹی ڈگری گیمہ ہے ففٹین ڈگری تو سٹوینٹس یہ آپ کے الفا بن گیا ون زیرو تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا فورتھ ایلیمنٹ ہے تھری ایلیمنٹ ہمیں گیون ہیں فورتھ ایلیمنٹ ہمارے یہ آگیا اب ہم ففتھ ایلیمنٹ کی طرف بڑھیں گے ففتھ ایلیمنٹ کیا ہے ففتھ ایلیمنٹ ہے اے تو جب آپ کو ایک سائیڈ گیون ہوگی تو آپ کا لا آف سائن اپنی کیبل ہوگا بائی لا آف سائن بائی لا آف لا آف سائن لا آف سائن کی مدد سے لیں کیا کریں گے ہم لا آف سائن کیسے لگائیں گے دیکھیں اب سٹوینٹ ایک سائیڈ آپ کو جو نہیں پتا کس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اے کو تو لکھیں گے اے آور سائن الفا ایکول ٹو دوسری سائیڈ جو آپ کو پتا ہے ایک وہ والی سائیڈ لکھیں گے اے کے مطابق اے اور سائن الفا لکھا جو کہ ہمیں ان نون تھی جو نون ہے وہ کیا ہے بی آور بی ہے تو بی آور سائن بیٹا یہ لکھیں گے ایک ان نون اور ایک نون فارم آپ لکھیں گے لا آف سائن کے اندر تو آپ کی ان نون فارم جو وہ نکل آئے گے اب دیکھیں ہمیں اے چاہیے سائن الفا ڈیوائیڈ ہو رہا اس طرف جا کے ملٹیپلائے ہوگا تو نیکسٹ اپ میں ہمارا اے ایکول ٹو بی سائن الفا اوور سائن بیٹا ویلیوز پٹ کریں اے ایکول ٹو بی کی ویلیو ہے سکیر روٹ سیکس سائن الفا کتنا ہے ون زیرو فائی ڈگری ڈیوائیڈ بائی سائن بیٹا کتنا ہے سکسٹی ڈگری اے ایکول ٹو سکیر روٹ سیکس انٹو جی سائن سکسٹی اوہ در پوائنٹ ایٹ سکس سکس تو ہم اس کی اوپر ملٹیپلائے کریں گے تو ایک آنسر آئے گا آپ کے پاس ٹو پوائنٹ سیمن تری تو اس کا فیفتھ ایلیمنٹ بھی ہم نے کیا کر لیا سٹوڈنٹس ہم نے کمپلیٹ کر لیا فیفتھ ایلیمنٹ بھی اب سکسٹ ایلیمنٹ کے لیے گین اسی طریقے سے ہم نے کیا چاہے فائنڈ اوٹ کرنا ہے سی تو گین لاو سائن سی اوور سی اوور سائن سائن گیمہ ایکول ٹو اے اوور سائن بیٹا اے اوور سائن بی الفا لکھ لیں یا بی اوور سائن بیٹا لکھ لیں تو بی اوور سائن بیٹا اب آپ کے پاس اے فائنڈ اوٹ ہو گیا ہے تو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سی تو انہوں تھا باقی دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں سی فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو سی در پڑھا رہے ہیں سی ایکول ٹو بی سائن گیمہ اوور سائن بیٹا تو سٹوڈنٹ نیکس ٹیپ دی تو اس کے روٹ سیکس زیرو پوائنٹ او فائن نائن اوور زیرو پوائنٹ ایٹ سیک سیکس تو سی کو سٹوڈنٹ اب اس کو کلکولیٹ کریں سٹوڈنٹس کلکولیٹ آپ کریں گے تو زیرو پوائنٹ سیون تھری is the right answer آف سی تو یہ آپ کے پاس سکسٹھ ایلیمنٹ کمپلیٹ ہو گیا تو یہ سٹوڈنٹس اس طرح کے آپ کے پاس ٹویل پوائنٹ فور کے اندر سارے کے سارے کوسشن کوسشن پر وان کے مطابق ہیں دو اینگل گون ہوں گے تیسری اینگل کے لیے آپ کیا کریں گے الفہ اور بیٹا کا سام لے لیں گے الفہ پلس بیٹا پلس گیمہ ایوکل ٹو الفہ پلس بیٹا پلس گیمہ اکول ٹو ثرڈ انگل آپ کے پاس جائے گا اس کے بعد آپ کسی ساijd ایک سایڈ کو جس کو آپ改 supreme ن acabar جو لکھیں اور جو Wildlife نون سائیڈ ہے اس کے ساتھ اس کا سائن الفہ بنائیں اس کا لاف سائن بنائیں اس کے مدل سے آپ دوسرے فیفت اپنا ایلیمنٹس کمپلیٹ کریں گے اور سکھت ایلیمنٹ کے لیے گین لاف سائن اپلائے کریں گے تو سکھت ایلیمنٹ آپ کے پاس فائنڈ اوٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارا قویسٹن ایبر 1 تھا اس کے بعد ہم اس کا قویسٹن ایبر ایک دور دیکھ لیتے ہیں جی سٹویر قویسٹن ایبر 3 آف 12.4 بی گیون ہے گیمہ گیون ہے الفہ گیون ہے سب سے پہلے سٹویرنٹس ہر ایک بچے کو پتاو نہیں جائیے کہ ٹرائنگل کے اندر اینگل کا سم کتنا ہوتا ہے 180 ہمیں تین ایلیمنٹس یہ گیون ہیں اور اس میں ایک سائیڈ گیون ہے اس کا مطلب ہم اس کو سسٹم کو سالو کر سکتے ہیں اس کے باقی ایلیمنٹس فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے we know that ہم کیا جانتے ہیں سلوشن میں جائیں گے جب ہم we know that الفہ plus بیٹا plus گیمہ equal to 180 سلوشن ایلفہ بھی پتا ہے گیمہ بھی پتا ہے بیٹا ایدھر پڑا رہے ہیں بیٹا equal to 180 minus alpha minus gamma 180 minus alpha کتنا ہے 47 گیمہ کتنا ہے 53 تو equal to کیا آجائے گا 80 degree بیٹا equal to 80 degree یہ آپ کا fourth element ساتھ ہی complete ایک تو فوراں سے مل گیا f plus beta plus gamma کی مدد سے اب ہم آگے بڑھیں گے law of signs میں according law of law of signs student کیسے بتایا تھا find آپ نے کیا کرنا ہے b ہے a find کرنا ہے a over sin alpha equal to b given ہے تو b over sin beta a find کرنا ہے a equal to b sin alpha over sin beta now a equal to b کی جگہ اس کی value 125 sin of alpha 47 divided by sin of beta which is law of sign law of sign law of signs c چاہیے c over sin gamma equal to b over sin beta a over sin alpha بھی لگ سکتے ہیں a بھی پتا ہے alpha بھی پتا ہے تو student آپ کر سکتے ہیں اب student c as it is sin gamma صرف جائے گا c equal to b sin gamma over sin beta b کی جگہ 125 sin gamma students کتنا ہے gamma 53 ہمیں given ہے divided by sin beta ہم نے نکالا تھا 80 degree تو beta کی جگہ 80 degree value تو c c کی value کیا آگے اس وقت c equal to جب آپ اس کو اس کے ساتھ کریں گے 125 تو c is تو یہاں سے c کی value آ جائے گی c equal to 101 0.37 تو یہ ہماری یہ ہمارا 6th element complete ہو گیا اس وجہ سے 3 elements ہمیں given تھے اور 3 elements ہم نے find out کر کے ہم نے اپنے question کو complete کر لیں جی question number 5 and last question 12.4 a given beta given gamma given students ہم نے سب سے پہلے find out کیا کیا کرنا ہے وہ لکھ لیں mention کر لیں a پتا ہے ایک side پتا ہے ٹھیک ہے جی دو sides باقی find کرنا بی کو find out کرنا c کو find ڈ کرنا لکھیں گے solution we know that we know that alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree تو students alpha ہم نے find کرنا alpha equal to 180 degree minus beta minus gamma 180 degree minus beta کی جگہ اس کی value 88 degree 36 minute minus 31 degree 54 minutes جب اس میں سے اس کو minus کریں گے تو آپ کے پاس answer آئے گا 59 degree 30 seconds یہ آپ کے پاس alpha آگیا 3 elements given تھے اور یہ آپ 4th elements آگیا اب 5th element کی طرف ہم بنیں گے 5th element کیا ہے b کو find کرنا c بھی find کرنا بھی پہلے b کو find کرتے ہیں تو سب سے پہلے love sign by using love sign by using love signs love signs کیسے use کریں گے find کیا کرنا students b find کرنا ہے تو b divided by sin beta equal to جی student پتہ کیا ہے ہمیں a a divided by sin alpha b divided by sin beta equal to a divided by sin alpha a کی alpha ہم نے find کیا 59 degree 30 minutes آپ سنٹ calculator سے آپ نے sin کی values نکال لیں ہے 53 into sin 88 degree 36 0.99 97 divided by 0.8616 جب آپ اس کو divide کریں گے calculator لگائیں گے تو آپ answer آئے گا d is equal to 61.5 یہ آپ کا student fifth element ہے similarly by using law of sin جلدی سے by using اب students آپ کو c find کر رہے ہیں تو c over sin gamma equal to a over sin alpha again لکھ دیں کیونکہ a اور sin alpha کی value آپ نے یہ نکال ہی ہے تو فورا سے آپ لکھ سکتے c which is equal to a sin gamma over sin alpha c which is equal to a کی جگہ 53 sin of gamma کی جگہ ہم لکھیں گے 31 degree 54 minute divided by sin of alpha کی جگہ ہم کی لکھیں گے 59 degree 30 minutes تو next one ہمارے next step c is equal to 22 divided by 0.8616 c equal to 32 point 5 is the answer یہ ہمارا sixth element complete ہوا اس طریقے سے ہمیں اگر 3 elements given ہوئے third angle find two دفعہ لگائیں گے تو ہماری باقی سارے کے سارے elements complete ہو جائیں گے یہ σ ی possibly ہماری iene imiz ہماری 吸 ometer موسیقی